نمسکار بھارت کے پہلے موبائل نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامکہ اس خاص نیوز بولٹن میں خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز پر ڈلی میں پاک اچائک باسد کے ناپاک بول کہا یہ جشن اے آزادی کشمیر کی آزادی کے نام آزادی تک کشمیر کے لیے سنگس جاری رہنے کی کہی بات نو جوٹ سنگ سید دو اگلے سپتہ آپ میں ہو سکتے ہیں شامل پتنی نے کیا کھلا سا امریندر اور بادل پریور کو بتایا ایک سمان پچھلے مہینے راج سبا سے دیا تھا استفاہ ہیدر آباد میں مین ہول کی صفائی کے دوران چار لوگوں کی موت بچان اوترہ شخص بھی نہ بچ سکا جہریلی گیس نکلنے سے ہوئی موت گائیڈ لائنز کی اندیکھی کر چل رہی تھی صفائی اب اپنا پی ایف گریوی رکھ کر خرید سکیں گے گھر ای پی ایف او لا رہا ہے یوجنا اگلے مہینے ہونے والے بیٹھک میں مل سکتی ہیں منجوری ریلوے نے آوشک سویداؤ کی تیہ کی جواب دہی ٹینوں میں دی جانے والی سویداؤ کے لیے ٹرین سپریٹینڈٹ ہوں گے زمیوار پائلٹ پروکزیکٹ کے طور پر رازدھانی ایکسپریس میں شروع کی گئی یوجنا اور اب فٹا فٹ ایک نظر آج کی کچھ اور بڑی خبروں پار بھارت میں پاکستانی اچائیوگ تبدالباسٹ نیک ورفی کشمیر کا راگ الانپا ہے ڈلی میں پاکستان اچائیوگ میں پاکستان دیوست کاریکرم انہوں نے کہا کہ اس بار کی جشنے آزادی کشمیر کی آزادی کے نام پر ہے باسد یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ آزادی تک کشمیر کے لیے سنگس جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لیے جان دینے والوں کی قربانی بیکار نہیں جائے گی ساتھی باسد نے کہا کہ پاکستانی بھارت سے رشتے صدارنے کے لیے ہمیشہ پریاس کیے ہیں پچھلے مہینے گھاٹی میں آتھنکی برہان بانی کی ہتیا کے بعد سے پاکستان لگاتا کشمیر کو لے کر بیان بازی کر رہا ہے پچھلے دنوں پی ایم موڈی نے بھی کڑا رکھ اپناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر بھی ہمارا ہے اب پاکستان کو بلوچستان اور پی اوکے میں ہو رہے اتیا چار پر بھی جواب دینا ہوگا کرکیٹر سے ایراز نیتا بنے نوجود سنگھ سیدھو اگلے سپتہ آم آدمی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں ان کی پتنی نوجود کور نے بتایا کہ کانگس نے بھی ان سے سمپر کیا تھا لیکن ان کے پتی نے آپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا نوجود کور نے شکروار کو دلی میں کیجریوال سے ملنے کے بعد یہ زانکاری دی گور طلابہ کی سیدھو نے پچھلے مہینے راجی سبا سستیفہ دے دیا تھا اس کے بعد سے ان کے آپ میں جانے کی اٹکلے لگ رہی ہے اسے کانگس نے بھی سمپر کیا لیکن کیپٹن امریندر اور بادل پریویار میں کوئی انتر نہیں ہے دونوں کی خلاف برشتہ چار کے معاملے ہیں ہم لوگوں نے خود کو بنایا ہے اور پنجاب میں سمردل آنا چاہتے ہیں ہم گھمنڈ نہیں کر رہے لیکن ہم میں اور کیپٹن کے پریویار میں کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے ہیدر آباد کے مادہ پور علاقے میں ایک مین ہول کی صفائی کے دوران چار لوگوں کی موت ہو گئی درسل تین مجدور اس مین ہول کی صفائی کے لیے کے بعد ایک اترے لیکن ان میں سے کوئی واپس نہیں لوٹا اسی وقت پاس سے گزر رہا ہے کیپ ڈرائیور بھی ان کی مدد کے لیے مین ہول میں نیچے اترا اس ڈرائیور کی بھی ہاتھ سے میں موت ہو گئی جبکہ مدد کی کوشش کرنے والے ایک دوسرا شخص بھی گمبی روپ سے گھائل ہو گیا آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ مین ہول میں جہریلی گیس نکلنے سے ان لوگوں کی موت ہو گئی گائیڈلائنز کے مطابق بھینا سیفٹی گیئرز کے مین ہول میں کلیننگ کے لیے اترنا منا ہے لیکن اس کا پالن نہیں ہوا لگتا ہے ریل گاڑیو میں آشک سویداؤ کی جواب دہی تیہ کر دی گئی ہے ریل منترالی نے اپنے ایک نئے آدیش میں کہا کہ ریل گاڑیو میں دی جانے والے سب اس ویداؤ کے لیے ٹرین سپریٹینڈڈ یعنی ٹی ایس کی جواب دہی ہوگی نئے آدیش کے مطابق سب سے پہلے اس ویوستہ کو دلی ڈیویجن کے انترگت مینٹیننس کی جانے والی رازدھانی ایکسپریس ٹرینوں میں لاغو کیا گیا ہے پائلٹ پروجکٹ کے طور پر اس ویوستہ کو رازدھانی ٹرینوں میں چلا کر دیکھا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والے فیڈبیک کے بعد اس کو دوسری سبی ٹرینوں میں لاغو کیا جائے گا اگر گاڑی میں سویداؤں میں کوئی کمی ہے تو آپ ٹرین سپریٹینڈن کو شکایت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سمدھت گاڑی میں ٹرین سپریٹینڈن کا فور نمبر چسپا کیا جائے گا ٹرین پر موجود سبھی ریل کرمچاری اور بہاری ایجنسیز کے سبھی سپروائزر ٹرین سپریٹینڈن کو ریپورٹ کریں گے ای پی ایف اور جلدی اپنے چار کروڑ سے ادھیک انشدھار کو کوسستہ گھر خریدنے کے لیے ای پی ایف کو گریبی رکھنے اور ای ایم آئی ادا کرنے کے سمبن میں اس کوش کے اوپیوں کی انمتی دینے کے لیے گیوجنا پیش کرے گا شرم سچیوش انکر اگروال نے کہا کہ ای پی ایف اور سدسیوں کے لیے آواز یوجنا پر کام کر رہا ہے اس یوجنا کے تحت سدسیوں کو گھر خریدنے کے لیے اپنے بھویشن ندی کوش کو گریبی رکھنے کے انمتی ہوگی انہوں نے کہا ہم انہیں آواز سے کج پرماسی قسطوں کے بھویشن ندی خاتوں کو جوڑنے کے انمتی دینے کی بھیوجنا دیں گے ہم ای پی ایف اور کے نیاسیوں کے اگلی بیٹک میں منظوری کے لیے اس پرستاؤں کو منظوری دیں گے شرم منطری کے ادھیکشتہ میں ای پی ایف اور کے کے اندری نیاسی بورڈ کے اگلی بیٹک اگلے مہینے ہونے کی امید ہے بولیور سپرسٹر سلمان خان کی شادی ہمیشہ چرچہ کا وشہ رہی ہے لیکن ان کے پتا سلم خان کا کہنا ہے کہ خدا بھی نہیں جانتا ان کا بیٹا کب شادی کرے گا سلمان کے پتا جانے مانے پٹ کھتا لیکھا 80 ورشیہ سلم خان سے کبھی کبھی ان کے بیٹے کی شادی کو لے کر سوال پوچھا داتا ہے انہوں نے ٹویٹر پر گھوشنا کی ہے کہ وہ ایک ریڈیو شو کی میجبانی کریں گے لیکن انہوں نے اپنے فالورز سے سلمان کی شادی کو لے کر سوال نہیں پوچھنے کا آگرہ کیا سلم نے ٹویٹ کیا سلمان کب شادی کرے گا اس کے علاوہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں خدا بھی یہ نہیں جانتا سلم 70 ایم ایم شو کارکرم کی میجبانی کریں گے جو ہر شنیوار ریوار کو پرساریت ہوگا ایسی خبر ہے کہ سلمان نومبر میں شادی کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں خبروں کے مطابق وہ رومانیا موڑا لولیا وانتور کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے ہیں مائیکل فیلپس نے ریو اولمپک میں اپنے آخری ایونٹ چار گناہ سو میٹر میڈل ریلے میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سنیاس لینے کی گوشنا کر دی ہے ریو میں پانچ گولڈ کے ساتھ فیلپس اب تک 23 اولمپک گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اولمپک کے اتیاس میں وہ سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں ریو اولمپک میں یہ امریکہ کا چوبیسوہ گولڈ میڈل ثابت ہوگا مائیکل فیلپس نے ریو اولمپک میں اپنے آخری ایونٹ چار گناہ سو میٹر میڈلے ریلے میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سنیاس لینے کی گوشنا کر دی ہے ریو میں پانچ گولڈ کے ساتھ فیلپس اب تک 23 اولمپک گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اولمپک کے اتیاس میں وہ سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیتنے والی کھلاڑی بن گئے ہیں ریو اولمپک میں یہ امریکہ کا چوبیسوہ گولڈ میڈل ثابت ہوا یہ امریکہ کا ایک ہزار ایک وہ اولمپک پدک تھا امریکہ کے لیے ایک ہزار وہ اولمپک پدک مہیلا ریلے ٹیم نے حاصل کیا اس اولمپک میں اپنے چھائی ایونٹ میں سے فیلپس نے پانچ گولڈ میڈل اپنے نام کیے ایک ایونٹ میں انہیں سنگاپور کے سکولنگ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا فیلپس نے صاف کر دیا کہ وہ 2020 ٹوکیو اولمپک میں حصہ نہیں لیں گے اور یہ اولمپک ہی ان کا آخری اولمپک تھا سو تنترتا دیوست سے ایک دن پہلے پاکستان نے سنگر شویرام کا اولنگن کیا ہے سماچار ایجنسیوں کے مطابق جمہو کشمیر کے پنچ سیکٹر میں اسطح دھارتے سینہ کی چوکیو پر پاکستانی سینہ نے بینا اپساوے کے فائرنگ کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی اور سے چھوٹے اور اوٹومیٹک ہتیاروں کی مدد سے فائرنگ کی جا رہی ہے مورٹرار داگے جانے کی بھی خبر ہے حالانگ کی بھارتے سینہ نے بھی مورچہ سنبھال لیا ہے اور حملے کا جواب دے رہی ہے حالانگ کی اس حملے میں ابھی تک کسی کے گھائل ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے کشمیر میں بودھا مرنات کی یاترہ پر جا رہے لوگوں کی بس پر حملہ ہوا اس حملے میں پندرہ لوگ گھائل ہو گئے ان میں سے زیادہ تر شردھالو تھے جو کی بودھا مرنات کے درشن کے لیے جا رہے تھے بودھا مرنات کشمیر کے پنچ سیکٹر میں پڑتا ہے حملہ اسی کے راستے میں شنیوار رات آٹھ بجے کے قریب ہوا فلال یہ صاف نہیں ہے کہ حملہ کسی چیز سے کیا گیا تھا لیکن مانا جا رہا ہے کہ بس پر گرینیڈ فکا گیا تھا بس اس وقت بس سٹین پر کھڑی تھی یہ لوگ اسی رات جمہو سے وہاں پہنچے تھے اور اگلی صبح بودھا مرنات کے لیے اپنی پہلی یاترہ شروع کرنے والے تھے پولیس کو بلاسٹ کے پیچھے دو لوگوں پر شک تھا دونوں کو پکڑ لیا گیا ہے کیا گیا یہ فلال صاف نہیں ہو پایا ہے کشمیر کو لے کر پاکستان کے دش پرچار کے خلاف بھارت کا روک لگاتار کڑا ہوتا جا رہا ہے پی ایم موڈی کے بعد اب کیندری منتری جتیندر سنگھ نے شنیوار کو پاکستان پر جم کر بھڑاس نکالی اور کہا کہ اگلے سال پوک میں تیرنگا لہرائیں گے کشمیر میں ہنسا کو لے کر پاکستان کے لگاتار ہو حلے کے بیج شکروعار کو موڈی سرکار نے سکت روائی اپناتے ہوئے پاکستان ادھکرت کشمیر کے لوگوں کی آواز اٹھانے اور بلوچستان میں پاکستان کی کاروائی کا مددہ اٹھایا تھا اس ایلان کے ایک دن بعد ہی کیندری منتری جتیندر سنگھ نے شنیوار کو پھر پاکستان پر حملہ بولا کیندری منتری نے کہا کہ ایک آزادی کی لڑائی ابھی باقی ہے اپنے بھائی جو پاک ادھکرت کشمیر میں ہے انہیں سوطنتر کرانا ہے اتھے پردیش میں اگلے سال ہونے والے ویدان سبح چناؤں سے پہلے پارٹی کا پرچار کرتے ہوئے بیجے پی ادھک شمیر شاہ نے بکشی دلوں پر حملہ بولا شنیوار کو انہوں نے کہا کہ ادھک سپا ستہ میں لوٹی تو ایک جاتی وشیش کے لیے ہی کام کرے گی وہی بی ایس پی کے ایوال اپنے وکاس کے لیے کام کرے گی کسی جاتی کے لیے نہیں اس دوران شاہ نے موہنلال گنج سے بیجے پی سانسد کوشل کشور کے گھر پر لنچ بھی کیا بیجے پی سانسد نے دلیتوں کے لیے لنچ کا اوجن کیا تھا کشور نے آروپ لگایا کہ بیجے پی کے اپکشی دلیتوں پر آتیچار کر رہے ہیں اور دوش بیجے پی پر مڑ رہے ہیں ادھر مائیواتی نمیت شاہ کے لنچ کے بعد پلٹ وار کرتے ہوئے اسے ایک راس نتک ناٹک قرار دیا انہوں نے کہا کہ کونگریس نیتا بھی اس طرح کی حرکتیں کئی بار کر چکے ہیں ویش ہندو پریسات ویہیپ نے گو رکشکو کے خلاب پردھان منتر نریند موڈی کے بیان پر کڑیا پتی جتائی اور کہا کہ انہوں نے انہیں آساماجک بتا کر ان کا اپمان کیا ہے اور مانگ کی کی سرکار ان سے باتچت کرے ویہیپ کے انتراشتری کاریکاری ادھرکش پرابین توگڑیا نے کہا کہ راجو کو گو رکشکو پر دوزیر تیار کرنے کا موڈی کا نردیش ہندووں کا نکسلی پروفائل تیار کرنے جیسا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو گایو کی رکشا کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں پردھان منتری کے بیان پر آسان توش اور پیڑا پرکٹ کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیوں دیش کے پرمکھ نے گو کشی کرنے والوں کو کلینچر دے دی اور گو رکشکو کا اوتپیڑن کیا جو ان کے ساحی سمرتک رہے اور جنہوں نے انہیں نرواچیت ہونے میں مدد کی پردھان منتری نرندر موڈی کو بھارت رتن سچین تندرکن نے شاندہ سجاؤ دی ہے مہان کرکٹا اور ریو اولمپک کے گھڑوی لیمبینزڈر سچین تندرکن نے پی ایم سے ستر ویسو تندرتا دیوست کے کچھ ایسے کھلاڑیوں کا ذکر کرنے کا آگرہ کیا جو ریو اولمپک کے دوران دیش کو سممان دلانے کے لیے سنگرس کر رہے ہیں تندرکن نے لکھا کیا آپ کی اور سے بولے گئے پروچسان کے کچھ شب دھنشچت روپ سے ان کھلاڑیوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جو اپنے پردشن سے بہت ادھک نراش ہیں اور ویسے کھلاڑی بہت حد تک پیریت ہوں گے جو اب بھی سنگرس کر رہے ہیں ستر ویسو تندرتا دیوست کے موقع پر پی ایم کے بھاشن کے لیے عام لوگ اپنا آئیڈیا ویچار ویزن دے سکتے ہیں جسے پی ایم اپنے بھاشن میں شامل کریں گے اب تک سرکار کی اس موہیم میں لگ بھگ چار ہزار سے زیادہ آئیڈیا آ چکے ہیں دلی میں لگتار ہو رہی بارش سے شنیوار رات یمنا کے پانی نے خطرے کی نشان کو پار کر لیا اوفنتی یمنا سے دلی پر باد کا خطرہ منڈر آ رہا ہے یمنا ندی نے دو سو چار میٹر کے وارننگ لیول سے اوپر آ کر خطرے کی نشان کو چھو لیا ہے شنیوار کی شام سے پانی کا بڑھنا شروع ہوا تو رات تک وہ جاری رہا جینی لاکو پر سب سے پہلے ڈوبنے کا خطرہ منڈر آ رہا ہے انہیں خالی کرانے کے آدش دیے جا چکے ہیں اچانک جلستر بڑھنے پر ایکشن پلان کی تیاری بھی ہے موٹر بورٹس کو تیاری سے رہنے کے لیے کہا گیا ہے یمنا کا جلستر بڑھنے سے سہمے ریلوے نے بھی پرانے پل کا ٹریفک روک دیا ہے بیواغ یمنا کے جلستر کی پل پل جانکاری لگاتا لے رہا ہے شنیوار رات گیارہ بجے تک چورانوے ٹرینوں کا روز بدلا جا چکا ہے جبکی چوتیس ٹرین کوئنسل کرنی پڑی اس نیوز بولٹین میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہی میٹرو ٹی وی سے نمسکار